یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں عزماتا ہے بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو عزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے دکھ ہاتھ سے پڑھتا ہے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے پھر وقت تحت جد آنکھ بھلے سو جائے پر دل نہیں سوتا اپنے ارادوں میں مخلص رہو تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤگے وہ صرف عبادت والوں کا ہی نہیں ندامت والوں کا بھی رب ہے جب کوئی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جاتے ہیں موسیٰ کی طرح اللہ راستے ان کے لئے بناتا ہے جو اللہ پر توقل کر کے اسمائشوں کے سمندر پر سبر سے چلتے ہیں تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے تم جیسا سوچو گے اللہ کو بلکل ویسا ہی پاؤگے جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں بلکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے سبر کیجئے اور رب پر چھوڑ دیجئے آپ کا رب جانتا ہے منافقوں سے نمٹنا اور جب دل میں خدا سمجھ جائے تو آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہیں اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لائیا ہے وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے اور اللہ سن لیتا ہے انکہی دعائیں بھی پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی عذیتوں کو جاننے والا ہے تم تنہار نہیں ہو اور نہ ہی اللہ نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے وہ جانتا ہے کہ تم اداس ہو اور بہت کمزور ہو اسے خبر ہے کہ تم نے کب کب اسے تڑپ کر پکارا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے دیر لگے گی لیکن صحیح ہوگا تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا دن برے ہیں زندگی نہیں سبر رکھو سب ہوگا اگر تم خدا پہ بھروسہ رکھتے ہو تو اس کے انصاف پر بھی بھروسہ رکھو کیونکہ مقافات عمل اٹل ہے جو آسو ہم اللہ کے سامنے بہاتے ہیں وہی ہمارے لیے سکون کا پائز بنتے ہیں جب زمین والے تنگ کرنے لگے تو عشوالے سے اپنے رابطوں کو مضبوط کر لینا چاہیے یقین رکھیں سبر رکھیں وقت بھی بدلے گا خوشیاں بھی نصیب بھی سب سے پہلے دعا دعا کے بعد سبر سبر کے بعد یقین پھر آپ کا سفر بہترین معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے دل اللہ نے بنایا ہے اسے اللہ کو سوپ دو مطمئن رہو کے منزل کا پتا کھو کر راستوں میں بھٹک رہے ہوتر پتر اور پھر پوچھتے ہو کہ یہاں ہر شخص کیوں غمگین ہے دیکھو کتنی بے رنگ ہو گئی کائنات بن خدا کے وہی تو رونک ہے اس کی وہ ساتھ ہو تو سب رنگین ہے اللہ اتنا پاک ہے کہ جس کو چل لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے ہر ازمائش سزا نہیں ہوتی کچھ ازمائشیں ہمارے حق میں ہوتی ہیں بس ہم سمجھ نہیں پاتے پہلے بھی تو کتنی مشکلیں ڈالی ہیں رب نے یہ بھی ڈال دے گا بس ذرا صبر کرے لوگوں نے آپ کو تکلیف دی اللہ آپ کو شفا دے گا لوگ آپ کو زلیل کرتے ہیں اللہ آپ کی بڑائی کرے گا لوگ آپ کا فیصلہ کریں گے اللہ آپ کو انصاف دے گا معاملات خدا کے سپرد کر دینے والوں کو پھر اپنے فیصلوں پر کبھی افسوس نہیں ہوتا تو اگر تم اب بھی عذیت میں ہو اور ماضی کو بھلا نہیں پا رہے ہو تو جان لو ابھی ازمائش ختم نہیں ہوئی امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے وہ محبت کرنے والوں کی آنکھ کی نمی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو تکلیف میں مبتلار نہیں کرتا اکثر اوقات ازمائش ضرور دیتا ہے صرف اپنے قریب کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو ہمیشہ خود تکلیف میں ڈالتا ہے یہ چھوٹی موٹی دنیاوی پریشانیاں اللہ کے نزدیک ذرہ پرابر بھی نہیں بلکہ رابطے کا ذریعہ ہے آنسوں کی زبان خدا کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا وہی سمجھے گا انہیں وہی ان آنکھوں کو ہسائے گا یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں عزماتا ہے بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو عزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے دکھ حد سے بڑھتا ہے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے پھر وقت تہجد آنکھ پھلے سو جائے پر دل نہیں سوتا اپنے ارادوں میں مخلص رہو تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے وہ صرف عبادت والوں کا ہی نہیں ندامت والوں کا بھی رب ہے جب کوئی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو معاملے اور اللہ کے ترمیان سے نکل جاتے ہیں موسیٰ کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توقل کر کے اسمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں موسیٰ موسیٰ